نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے جن لوگوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے میں چاہوں گا کہ وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائے آج ہم ایک ہاتھ کا انیلیسس کریں گے اور دیکھیں گے اس میں کیا پلس اور مائنس پوائنٹ ہے جب یہ ہاتھ میرے پاس آیا تھا تو جیسے ہی میں نے اس ہاتھ کو دیکھا تو مجھے کہیں نہ کہیں کچھ ایسی فیلنگ آئی کہ یہ جو ہے ہاتھ کوئی نارمل ہاتھ نہیں ہے نارمل انسینس کی یہ جو وقتی ہیں یہ کہیں نہ کہیں اپنی پڑھائی سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ کام کریں گے وہ چیزیں میں نے کیسے جو ہے وہ دیکھی وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھو یہاں پر بننے والے تربج یہ جو تربج جو بن رہے ہیں یہ جو ہے کہیں نہ کہیں ڈگری کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے ایک چیز میں نے یہ دیکھی پکڑی اور ایک میں نے یہاں پر چیز جو ہے وہ پکڑی کہ یہاں پر بھی تربج بن رہے ہیں یہ جو تربج بن رہے ہیں یہ چیز پکڑی اور ایک جو ہے وہ جو ہے وہ میں نے پکڑی یہاں پر بننے والا تربج تو یہ کچھ تربج یہاں پر دیکھیں ایک یہ دوسرا فوٹوگراف لاؤں گا تو ایک تربج جو ہے وہ یہاں پر بھی بن رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے ایک یہاں پر بن رہا ہے یہ مائیڈ لائن کے پاس گئی تو اگر ہم جب ہی میں کلوز اپ میں آؤں گا تب میں آپ کو بتاؤں گا ادر وائز جو ہے میں نے کیسے یہ ساری کیلکولیشن کری کہ یہ جو ہے کوئی جو ہے یہ عام آدمی نہیں ہوں گے انہوں نے جو ہے اپنے چھوٹے سے مطلب ٹائم سے ہی جو ہے ترقی کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا ہوگا کیوں کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے اور دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ ریکھا جو ہے یہ جو بدھ پر جو ہے جو ریکھا نیچے اتر رہی ہے تو یعنی کہیں نہ کہیں سائنس سے ریلیٹڈ جو ہے یہ جو ہے یا جو جسے کہتے ہیں کمپیوٹر یا سائنس یا اس سے ریلیٹڈ مجھے کچھ نہ کچھ فیلڈ لگ رہی ہے ان کی تو اب جب انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا جو ہے وہ اگلے پندرہ سال جو ہے وہ بتائیں کی وہ کیسے جائیں گے تو مجھے جو ہے ان کی لگ بگ لگ بگ جو ہے پچاس سال کی ایج ہے مجھے جو ہے ان کی جو ہے اس ایج سے جو ہے آگے کا جو ہے وہ بتانا ہے اب بات آتی ہے کہ یہاں پر جو ہے کچھ چیزیں جو فارمیشن جو ہیں وہ اچھی نہیں تھی اب میں کلوز اپ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کیا کیا چیزیں ہیں دیکھئے یہاں پر جو ہے یہ جو شنی پروت پر جو ہے ایک سٹار بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہ جو سٹار ہے یہ فائدہ تو بہت دیتا ہے نو ڈاؤٹ یہ فائدہ بہت دیتا ہے پر لیکن یہ نقصان بھی کراتا ہے اب دیکھو فائدہ کیا دیتا ہے یہ جو شنی پروت پر سٹار ہوتا ہے نا یہ جو ہے پروگریس کو بتاتا ہے لیکن ہارڈ ورک کے ساتھ کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگ جو ہے کٹنائی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ایک پروبلم ہمیشہ رہتی ہوگی کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے نا وہ کٹنائی جو ہے وہ لاتے ہیں ترقی کے راستے پہ لیکن یہ لوگ جو ہیں کٹنائی کا سامنا کرتے ہوئے جو ہیں اچائیوں تک پہنچتے ہیں دیکھو چیزیں کیسے پکڑی جاتی ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ جو ہوگا وہ ہے جو ہے اچھی پوسٹ لے گی کیوں یہ میں نے پکڑا یہاں پر جو ہے تربج جو تھے وہ پکڑے میں نے جیسے میں نے بتایا آپ کو ہیں اور اس کے بعد ہر جگہ تربج جو بن رہے تھے یہ مائل لائن کے پاس بھی بن رہے تھے تو کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں جو ہے وہ جو ہے سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ جو ہے کہیں پڑا ہی سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی بڑی پوسٹ پر جب میں نے ان سے بات کر کے میں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کچھ جو ہے اور کیونکہ اس کی ان کے جو چندر پروت پر جو تربج تھا وہ میں نے کہا کہ کبھی تو ہو نہیں سکتے ہیں تو آپ کوئی بکس وغیرہ آپ کی چھپی ہے تو انہوں نے کہا یس میری بکس بھی جو ہے وہ چھپی ہیں تو کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ رہی تھی اور اب جب انہوں نے دیکھئے یہاں پر جو ہے یہ فارمیشن جو ہوتی ہے نا یہ تھوڑی سی فارمیشن جو یہ بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہ فارمیشن جو ہارٹ لائن پر چل رہی ہے یہاں سے شروع ہوئی میں تھوڑا سا اسے یہاں بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے لگ بگ لگ بگ ساڑے چوتی سال سے جو ہے یہ ایک اب میں تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے کچھ چیزیں چل رہی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ ہے برین ٹیومر تو یہ جو ہے یہاں آ کر جو ہے یہاں آ کر ہی کیوں یہ جو ہے پتہ لگا کہ یہ جو ہے ان کو پرابلم ہوئی اس سے پہلے کیوں نہیں پتہ لگا دیکھو اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے میں سمجھا دیتا ہوں یہ ہے سورے ریکھا ٹھیک ہے ان کو جو یش پرابت ہوا ٹھیک ہے یہاں سے ایک ریکھا نے اسے بلوک کیا یہاں سے ایک ریکھا نے اسے بلوک کیا اور اس والے ایریا کو کار دیا یعنی انہوں نے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ کروس لگے گا جو انہوں نے یہاں پر جو کچھ بھی کمایا جو کچھ بھی کرا اس ایج تک جو ہے وہ ختم ہے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ سہت پہ بھی جو ہے پیسہ لگے گا اور دوسری چیزوں پہ بھی اور یہاں کے بعد اب یہ یہ ٹھیک ہے اس وقت پر یہ کیا بن رہا ہے یعنی یہاں پر جو ہے ایک جو لمبا ٹائم آف پیرڈ ہے یہ تو سہی جائے گا پر ایک جو ہے یہ یہ یہاں آ کر یہ پھر کوشش کر رہا ہے لگ بگ لگ بگ اکسٹھ سال اس عمر کے پاس پاس جو ہے اکسٹھ اکسٹھ اور ساڑھے اکسٹھ کے بیچ میں جو ہے یہ مجھے جو ہے میں نے ان کا دوسرا ہاتھ بھی دیکھا وہاں بھی مجھے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فارمیشن بنتی ہوئی دکھائی دے رہے تو جو میں ان کو ایک مطلب ایک ایک صلاح دوں گا کہ ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ کراتے رہے کیونکہ دیکھو برین ٹیومر جو ہوتا ہے اس کی شروعات کے لکشن کیا ہوتے ہیں اور یہ شروع ہوتا ہے تو ہوتا کیا کارن ہوتا ہے یہ اس کا چندر پروت سے اس کا جو ریلیشن ہوتا ہے اگر وہ کمجور ہو تو یہ جرور لاتا ہے کیونکہ چندر کمجور ہے تو مستش یعنی برین سے ریلیٹڈ بیماری جو ہوگی وہ لگے گی لگے گی آپ لوگ سمجھ جاؤ اس چیچ کو تو جو اگر چندر کمجور ہے تو یہ پرابلم ہوگی ہوگی میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو برین ٹیومر میں جو صبح صبح جو ہوگا نا وہ درد جرور رہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وومٹنگ آنے والی ہے چکر آنے والی ہیں وقتی کا صبح جو ہوتا ہے وہ پرورتن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آدمی ایک اور اس کی ہوتی ہے تھوڑا سا اس کو نہ سننے میں جو ہے وہ جو ایک مطلب یہ نہیں کہ زیادہ اوچہ سنتے تھوڑا سا پرابلم جو ہے وہ شروع ہو جاتی اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے دیکھو اس کے پیچھے یہ ریزن ہو سکتے ہیں کہ جو ریڈییشن آتی ہے جس آپ کسی کمپنی کے آس پاس ہو جہاں پر جو ہے ریڈییشن زیادہ آتی ہوں کیمیکل جہاں پر زیادہ ہو لیب میں جو لوگ زیادہ رہتے ہوں تو اگر یہ کارن بھی ہوتا ہے برین ٹیومر کا اگر یہ سب ہو تو یہ جو ہوتا ہے پرابلم کو بڑھاتا بڑھاتا ہے اب بات آتی ہے اگر جو ہے کسی کا چندر جو ہے وہ کمجور ہو تو مشتشک کی سیدھی ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں چندر گھہ سے آتی اور اس کا جو سب سے بڑی کمی جو وقتی میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے آئیڈنٹی پرابلم آئیڈنٹی پرابلم کو تھوڑا سا میں کھول کے سمجھا رہا ہوں آپ سب لوگوں کو کیونکہ ان کے پاس پرابلم ہی کچھ ایسی ہے تو مجھے انیلیسس تھوڑا سا میں ڈیفرنٹ کر رہا ہوں کیونکہ دیکھو تو وقتی اوپر سے تو سٹرانگ دکھے گا لیکن اندر سے وہ ٹوٹا ہوگا اس کا پیچھے ریزن ہے چندر اگر کم جور ہے تو وہ دکھائے گا کچھ کرے گا کچھ تو وہ سارا کا سارا کارن جو ہوتا ہے وہ چندر پر جو ہوتا ہے چندر اگر کم جور ہوتا ہے کیونکہ دیکھو ہمارے شریر میں ستر سے پچھتر یا اسی پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ پانی ہوتا ہے اور اگر وقتی کے جیون میں پانی کی کمی ہو جائے تو وہ کٹنائییں لائے گا ہی لائے گا تو یہ جو ہوتے ہیں یہ بھاوک بہت ہوتے ہیں اگر یہ سارے سمٹمز ان کے اندر ہیں تو کہیں نہ کہیں چندر جو ہے وہ کم جور ہے ٹینشن جو ہوں گی وہ ہے جھیلنے میں دکت آئے گی یہ چیز جو ہے وہ دیکھ لیں ڈپریشن جو ہوگا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے خون سے سمندت بیماری بلڈ انفیکشن یہ سارا کام جو ہے چندر کرتا ہے پانی سے ہونے والی بیماری بلڈ سرکولیشن ٹھیک نہیں مطلب ہونا اس کی پرابلم ہونا کف بہت زیادہ آ جانا چندر کا کارن ہے سائنس کی پرابلم جو ہوگی وہ چندر کے کارن ہوگی پانچن جو ہوگا وقتی کا کم جور ہو جائے گا وہ چندر کا کارن ہوتا ہے یہ جو چندر ہوتا ہے چندر گرہ یہ چندر آپ اسے سمجھو کہ یہ آتوں کو کنٹرول کرتا ہے ٹی بی کا کارن چندر اگر کم جور ہے تو ہوگا فیمیل میں بریسٹ پرابلم جو ہوتی ہے وہ اس کا کارن بھی چندر کم جور ہوتا ہے چندر ایسا ہوتا ہے کسی کو راج جوگ بھی ہو تو یہ اسے بھنگ کر دیتا ہے ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو کہ آدمی کی مانسکتہ ہی جو ہوتی ہے وہ جو ہے وہ بدل جاتی ہے ان کے جو منی بند میں ایک جو ہے تل ہے جو وہ جو کیوں کہا میں نے کی ساری چیزیں چندر جو ہے وہ جو ہے کم جور ہوگا تو وہ پرابلم دے گا دے گا تو کیوں کیونکہ یہ جڑ کو سمجھو جڑ جو ہے اگر وہ غلط ہے تو آپ کو کیا اپائے کرنا ہے چندر کا اپائی کرنا ہے اگر یہ اپائے نہیں کرو کہ بہت آسان اپائے ہے کوئی کوئی بھی اس میں اگر میں کہوں کی کچھ جائے گا نہیں آپ لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا آپ نے دونوں انگوٹ جو ہوتی ہیں اس میں چاندی کا چھلہ پہن لو ٹھیک ہے اور چاندی کا جو سکہ ہوتا ہے وہ جیب میں جرور رکھو میڈیٹیشن کرو گھانس پہ جرور چلو کیلشیم کا پریوک کرو اور ایک اور بات ہوتی یہ لوگ جو ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کے اور ان لوگوں کو ایک کام کرنا چاہیے سننے کی عادت بولنے کی عادت کی جگہ سننے کی جو بلڈ سرکولیشن سے ریلیٹیڈ جو ایکسرسائز ہے وہ جرور کریں تو یہ میں دیکھو آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں یہ کوئی کرنا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں اگر یہ کریں گے تو یہ ساری پرابلم جو ہوگی دیکھو پرابلم بتاتا یہ لوگ جو ہوتے ان کا بھاگیا بھی ہوتا یہ نہیں ہے کہ اس سے ڈرنے والی بات ہے لیکن کہیں نا پریکوشن جو ہوتی ہے یہ ساری چیزیں انہیں کرنی پڑے گی اس کے علاوہ دیکھو راہو پر جو میں نے بولا تھا تربج بنے ہوئے ہیں یہ جو تربج ہوتے ہیں یہ کیا کام کرتے راہو پر تربج بنے ہوئے یہ کام کرے گا کہ ان کو اچھے پد دلواتا ہے اگر کوئی کسی وقتی کے راہو پر ہو اور رازنیتی کے شیطر میں جائے تو اسے سفلتا ملتی ہے لیکن اگر ایک سے ادھک تربج ہوں تو وہ اچھا نہیں ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ تربج بنے ہوئے یہ جو جادہ بن جاتے ہیں یہ کارن وہ صحیح نہیں ہوتا یہ جو کیا کرتا ہے یہ پرشانیاں لاتا آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اس چیز کو لیکن زندگی میں وہ دکت لاتا کس چیز میں دکت لاتا بھاگ ریکھا بھاگ سے related بھاگ سے related دیکھو کتنی اچھی بھاگ ریکھا چل رہی تھی کیوں یہ totally disturbed ہو گئی کیوں disturbed ہو گئی کیوں کیونکہ چیزوں کو اگر آپ جانتے ہو تو سمجھ جاؤ گے ساری چیزیں otherwise جو ہے وہ دکت آئے گئی تو یہ چیز جو ہے اب مجھے دیکھو مجھے ان کی پیچھے کی لائف سے اب کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اگلے پندرہ سال میں سے پوچھا ہے تو اب ان کے اگلے پندرہ سال جو ہیں کیونکہ وہ زیادہ اچھ ہے کیونکہ انہیں بہت اچھی پوسٹ ملی ہوئی ہے اور لائن پہ بھی چل رہی ہیں اوپر کی ایج پہ بھی چل رہی ہیں پر بزنس نہیں کریں ایسی جب فارمیشن بنتی ہیں جب یہ سورے ریکھا کا مطلب یش تو ہوتا ہے نو ڈاؤٹ میں اس سے منع نہیں کروں گا پر لیکن اس کو ایک اور چیز سمجھ لو آپ لوگ یہ جو ہے انکم کے لئے بھی ہوتی ہے جو انکم جو ہے آسانی سے کمانے کا جو راستہ ہوتا ہے وہ سورے ریکھا دیتی تو یہ جو ہے یہ دیں گی یہ جو فارمیشن ہے یہ فارمیشن کہیں نہ کہیں جو ہے مجھے کچھ اور شو ہو رہی ہے آپ لوگوں کو جو یہ ریکھا اس سے ٹچ ہو کے یہ یہ جو ہے تو یہ فارمیشن جب کبھی بھی بنتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے جو بچے ہیں نا ان کے لئے کچھ نہ کچھ جو ہے یہ جو ہے ایفرٹس جرور کریں گے اور وہ جو ہے انہیں پڑھانے کا کام جو ہے یہ پڑے گی تب میں بتاؤں گا کہ وہ فارمیشن میں کہیں مجھے دکت آ رہی ہے سکسٹی فائف کے بعد کچھ نہ کچھ جو ہے ان کی لائف میں اپنے بچوں سے ریلیٹڈ ان کو ایک دل میں جو ہے ایک کی میرے بچوں کا کیا ہے کیا بھوشے ہوگا کیوں کیونکہ ان کی ایج تھوڑی سی اوپر کی ایج میں ان کے بچے ہوئے ہیں تو وہ ایک ریزن مجھے جو ہے میں جب ہردے ریکھا پر آوں گا تب میں آپ کو بتاؤں گا دوسرے فوٹوگراف میں تو ایک تو وہ مجھے مجھے داؤٹ ہو رہا ہے اس چیز میں پر لیکن وہ انڈکیشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے بچوں سے ریلیٹڈ اپنی فیملی سے ریلیٹڈ جو کچھ ایک بھاونہ ہوتی ہے کہ ان کا سیکیور ان کو کرنا ہے تو وہ فیلنگ جو ہے وہ جرور رہے گی اب بات کر لیتے ہیں ان کی دوسرے فوٹوگراف سے دیکھئے یہ جو ان کی جو سب سے بڑیا دیکھئے ان کی جو یہ جو لائف لائن ہے لائف لائن پر کتنی پروگرس لائن ہیں یہ پروگرس لائن جو ہیں وقتی کو آگے بڑھاتی ہیں اب بات آئی انہوں نے کہا مجھ سے کہ آپ جو ہے میرے جو ہے اگلے پندرہ سال سے جو ہے وہ آپ دیکھو تو میری سوچ ہے میں یہاں سے دیکھ رہا تھا ٹھیک میں یہاں سے دیکھ رہا تھا پر یہ مجھے صحیح نہیں لگی پہلی ٹھیک یہ میں دکھا دیتا ہوں میں دیکھ رہا تھا یہاں سے ٹھیک اور یہ مجھے صحیح نہیں لگی اب جب انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ان کی مدر کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی تھی ٹھیک ہے یہ ایک آف شوٹ آیا یہ دیکھ یہ کیا بنا ہو ہے اس سے راہو ریکھا نکلی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسی پرابلم آئے گی ان کو یہ راہو ریکھا نے ٹریک کر اور ایک راہو ریکھا سے کرتے کرتے یہ آگے تک پہنچ گئی ان کی جاب بھی چھٹ گئی اسی چکر میں ٹھیک ہے یہ جو ہے بزنس اگر کریں گے کرا ہوگا تو بھی نقصان ہوگا اس میں کیونکہ یہ جو ہے دونوں سے کٹ ہوتی ہوئی ایک ہے ایک ان کی پرابلم آئی مدر کی اور اس کے بعد راہو ریکھا نے ایک امپیکٹ دے دیا جبردست کی سب کچھ جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش یہ فارمیشن بہت کم لوگوں میں بنتی ہے میں آج آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کے بعد پھر مجھے ایک کچھ انڈیکیشن میں نے سپیشل ان کو فون کرا میں نے ان سے کہا آپ مجھے سئی سئی بتائیں کہ پہلے میں بتاتا ہوں آپ کی جیون میں یہ یہ گھٹنائیں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی آپ اوچے پد پر ہو یا نہیں ہو آپ کچھ جو ہے پڑھائی سے ریلیٹڈ آپ کا کام ہے یا نہیں ہے تو جب میں نے سارے کوششن کرے تو انہوں نے جواب دیا یس میں جو ہوں ایکس وائی زی کالیج میں ڈیریکٹر ہوں ساری چیزیں انہیں بتانے اب میں نے کہا اب میں بتاتا ہوں آپ کو یعنی جو میری سوچ تھی وہ صحیح نکلی تھی آپ کو بھی کچھ اگلے سالوں میں کچھ مس ہیپننگ ہونے والی ہے آپ کے گھر میں تو گھبرانے کی اور آپ جو ہے جاؤ گے ایک سلا دیتا ہوں بزنس نہیں کریں کیول جاب کریں جاب کریں جاب کریں اس کے علاوہ نہیں کریں اگر کریں گے نقصان ہوگا کیونکہ کچھ فارمیشن جو ہوتی ہیں وہ میری سمجھ میں آرہی ہیں کہ بزنس کے لیے یہ چیز نہیں کریں تو جادہ اچھ ہے اب جو ہے میں نے کچھ ان کی راہو ریکھا پر جو ہے وہ بھی میں نے جو ہے کلکولیشن نکالی ہے تو سب سے پہلے تو جو ہے ان کی جو ہے یہاں پر لگ بگ ساڑھے اٹھالیس اور انہین چاس کے بیچ میں یہ ایک جو ہے راہو ریکھا نے امپیکٹ دیا اس کے بعد جو ہے اگر میں کہوں پھر ساڑھے اٹھالیس کے بعد یہ لگ بگ یہ نکل کے آتی ہے یہ ساڑھے یہ باون کے قریب یہ نکل کے آتی ہے اس کے بعد یہ لگ بگ ساڑھے چوون کے بعد آتی ہے یہ لگ بگ چھپن کے بعد آتی ہے اور چھپن بعد سکسٹی نائن اڈے ہاف تو یہاں یہ اپنی ترقی بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ کھٹت بھی ہوگا ان کی لائف میں تو جو کیلکولیشن نکل کے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ففٹی فور میں اور ففٹی فور میں اور ففٹی سکس میں ففٹی نائن میں ان تین مطلب جو میں نے بولا ہے ففٹی فور سے ففٹی نائن کے بیچ میں کچھ نہ کچھ مس ہیپننگ ہو سکتی ہے ان کے گھر پر تو گھبرانے کی کوئی جرورت نہیں ہے پر لیکن کوئی بھی ہو سکتا ہے رشتیدار ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے پر لیکن کچھ نہ کچھ انڈکیشن تو مجھے مل رہی ہے اور اب میں ہارٹ لائن پر بتاؤں گا وہاں پر بھی مجھے کچھ نہ کچھ انڈکیشن مل رہی ہے تو ترقی کریں گے نو ڈاؤٹ کریں گے کیول جاب کو پکڑ کریں تب ہی سکس ہے آدھر وائز وہ چیز صحیح نہیں ہے یہ چیز ہو گئی اب تھوڑا سا جو ہے ہارٹ لائن پر تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھ یہ جو فارمیشن بنی ہوئی ہے یہ دیکھ یہ جو بڑی بڑی ریکھائیں ہیں جو اس طرف چل رہی یہ یہ کچھ یہ دیتی ہے کہ بچوں کو سکیور کرنا وہ جو ہے نا مجھے شو ہو رہی ہے یہاں پر وہی سیم چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی یہ جو چیز چل رہی ہیں بیماری تھی میں نے دونوں ہاتھ میں دیکھا ہے یہ یہ والا ایریا مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ میں لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر آ کر کچھ فارمیشن بلر پہ چل رہی ہے اور نیچے کی طرف سیم فارمیشن وہاں پہ بنتی دکھائی دے رہی اور اسی کے بعد یہ ریکھائیں شروع ہو گئی تو کچھ نہ کچھ میں کراتے رہے میں ٹائم بتا چکا ہوں کہ کس ٹائم پر دوسرا والا ان کو کچھ اثر دے سکتا ہے تو باقی ایک چیز اور میں آپ کو بھاگے ریکھا پر دوبارہ لے کے چلتا ہوں یہ دیکھئے یہ جو ہے نا فارمیشن جو اس کے بعد کی فارمیشن یہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ جوڑنے کی طرف کچھ نہ کچھ ترقی کی طرف کا اشارہ تو مل رہا ہے پر لیکن یہ کچھ بھی کارن ہو سکتا ہے بچوں کا بھی ہو سکتا ہے پر مجھے جو لگ بگ یہ جو ایج ہے لگ بگ 56 کے بعد مجھے کچھ چیزوں میں ایمپرویمنٹ لگ رہی ہے تو جو بزنس مت کریں اس ٹائم آف پیرڈ میں نوکری کریں نو ڈاؤٹ کیول صحت پہ دھیان دینا ہے اور کچھ نہیں دینا اس کے علاوہ یہ ایج میں لگ 61 سال میں تھوڑا سا دھیان دو باقی جو ہے کچھ جو میں نے بولا ہے شاید 54 سے 59 کے بیچ میں بولا ہے تو اس میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک رشتے دار ہو سکتا ہے اور ایک اس کا دھیان ہمیشہ رکھنا جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لاپروہی جرور کرتے ہیں میں نے اپنی لائف میں بہت لوگوں کو بہت لوگوں کو دیکھ ہے جن کے ہاتھ میں سٹار ہوتا ہے وہ ترقی بہت کرتے ہیں بڑے سے بڑی پوسٹ بھی ملتی ہے پر ان کے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے گرتے رہتے سیڑیوں سے گر جائیں گے کبھی چلتے چلتے گر جائیں گے کبھی کچھ ہو جائے گا انہیں خالی مت چھوڑا کریں کیونکہ شنی اگر خراب ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی چیزیں ہیں وہ خراب ہونی شروع ہو جائیں تو آپ سوچ لو کہ شنی خراب ہے اس کی طرف سے آپ نے چیزوں کو چینج کر تو یہ شنی کام تو جرور کر آتا تو گھبرانے کی سہت کی وجہ سے کچھ دیسٹوربنس رہ سکتا ہے تو سہت پہ دھیان دیں اور باقی پیسہ آتا رہے گا اگر چھپن کے بعد پیسے میں کوئی دکت ہے نہیں پر لیکن آف شوٹ آگر کہوں باون پہ بھی ہے چوون پہ بھی ہے چھپن پہ بھی ہے تو یعنی میں چھپن بول رہا ہوں تو باون والا جو آف شوٹ ہے وہ بھی ترقی کرائے گا اور چوون والا بھی ترقی کرائے گا تو یعنی جب بھی آف شوٹ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش اٹھانے کا انسینس کچھ نہ کچھ جرور ہوتا ہے تب آف شوٹ آتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور وہ آف شوٹ کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کچھ ہوا ہے اس میں سے اُبھر کر پیسہ بھی کماتا ہے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں اگر آپ کو میرا انیلیسس پسند آیا ہو تو پلیس اسے لائک کیجئے گا کمنٹ شروع کیجئے گا دھنی بات